السلام علیکم میں ہوں تصنیم اور آپ ہیں میرے ساتھ کچن گارڈنگ چینل پر آج میں یہ میرے سامنے جو پودے رکھے ہوئے ہیں بہت خوبصورت اورنمنٹل یہ پودے ہیں کولیس کے اور یہ ڈیفرنٹ کلر کے ہیں میں پاس یہ مختلف اس میں آپ کو لیوز نظر آرہی ہوں گی کلر کی مختلف کلر ہیں اس کے شیپ لیوز کے مختلف ہوتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اورنمنٹل کلانٹس نظر آتے ہیں تو یہ دیکھیں سب کولیس کے پلانڈے میرے پاس کولیس کے جو پلانڈ ہے نا ان میں اصل میں یہ سرگیوں میں تو بہت اچھی طریقے سے چلتے ہیں لیکن گریوں میں انہیں ذرا پرابلم ہوتی ہے کیونکہ یہ ہارڈی پلانڈ نہیں ہے اس کی جو برانچز ہوتی ہیں نا وہ بہت سوفٹ ہوتی ہیں ہارڈی نہیں ہوتی لہٰذا یہ گریوں میں ان کو ذرا پرابلم ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے جب گر ٹیمپریچر جو فورٹی فورٹی سبب ہو جائے فورٹی فائف تک پہنچ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں پرابلم پیدا ہو جاتی ہے پودوں میں اور یہ پودے جو ہیں ملجھانا شروع ہو جاتے ہیں اچھا اب سمر سیزن میں ہم کو یعنی گرمیوں کے موسم میں ان پودوں کو کیسے سیف رکھنا ہے تو میں آج آپ کو ایسی ٹپس بتاؤں گی کہ جن کو آپ فالو کر کے ان پودوں کو حفاظت سے رکھ سکتے ہیں ان پودوں کو آپ گرمی کی شدت سے بچا سکتے ہیں سیف رکھ سکتے ہیں تو نمبر بن جو ہے وہ میں کروں گی بات وارٹرنگ کی تو وارٹرنگ جو ہے ہمیشہ اس کی پودے کی وارٹرنگ سورج ڈھلنے کے بات کرنی چاہیے مثلا صبح جب تھوڑا ہلکی دھوپ وہ اس میں بھی کر سکتے لیکن اگر دھوپ نکلنے سے پہلے پہلے ہم اس کی وارٹرنگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے اسی طرح شام میں اگر ہم کر رہے ہیں تو تھوڑا سورج جب ڈھل جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کی وارٹرنگ کرنی چاہیے کیونکہ ٹیمپریچر اس پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے پودے کے اوپر رات میں کیا ہوتا ہے صرف میں رات میں ہمیں شام میں جو ہم پودوں کو پانی لیتے نا تو اس وقت ٹیمپریچر کم ہوتا ہے صرف میں اسی طرح صبح میں ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو جب ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو اس میں ایوپریشن جو ہوتی ہے نا پودے میں پانی کی وہ کم ہوتا ہے تو لہٰذا اس کا مویسٹر بنا رہتا ہے پودے کے اندر اور اس کو زیادہ ہیمیڈیٹی ملتی ہے پودے کو اور اسی طرح سے تیز دھوپ جب ہوتا ہوتی ہے نا تو تیز دھوپ میں کیا ہوتا ہے اس میں ایوپریشن زیادہ ہوتا ہے بخارات پانی بخارات بن کے اڑ جاتا ہے تو اس کا مویسٹر جو ہے وہ پودے کا پرکارات نہیں رہتا تو لہٰذا اس لئے ہمیں دھوپ جب نہیں ہو اس وقت پانی بھی چاہیے صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی تاکہ پودوں میں مویسٹر بنا رہا ہے اور اس میں ایوپریشن کا عمل کم ہو سست ہو دوسری بات کیا ہے اس میں ایک تو یہ ٹیپ ہوگا ہے اس کے اچھا اس میں اس کو اچھا صبح شام شاور ہمیں کرنا چاہیے اچھا دوسری جو بات ہے نا وہ یہ ہے پانی کا شاور کرنا چاہیے پودوں میں صبح شام تاکہ یہ ان کا مویسٹر بنا رہا ہے اچھا دوسری بات کیا ہے اس میں کہ کولیس کے جو پودیں ہیں نا ان کو سیف رکھنے کے لیے گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے ہمیں گروپس کی شکل میں رکھنا چاہیے تو دیکھیں میں نے یہ ابھی گرمی شروع ہو گئی ہے نا میں نے ان سب پودوں کو پہلے یہ الگ الگ رکھے ہوئے تھے اب میں نے اس کو کیا کر رہا ہے ایک گروپ کی شکل میں رکھ دیا ہے تاکہ یہ ان کا آپس میں مویسٹر بھی بنا رہا ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ پودے خوش رہے مل جل کے ہی رہیں گے تو یہ ایک دوسرے کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتے ہیں جیسے انسان جو ہے وہ مل جل کے رہتا ہے تو اسے فائدہ پہنچتا ہے ایک دوسرے کو تو اسی طرح سے پودے جو ہے نا ان کو بھی یہ فائدہ ہوتا ہے اگر یہ گروپ کی شکل میں رہے ہیں ساتھ ساتھ مل کر رہے ہیں تو ان پودوں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے تو لہٰذا ان کو ہمیں گروپ کی شکل میں رکھنا چاہیے تاکہ پودوں کا مویسٹر جو ہے وہ بنا رہا ہے اچھا دوسری نمبر تین جو ہے نا ایک نمبر تین جو ہے وہ یہ ہے کہ ان پودوں کو جو ہے نا بڑے پودوں کے ساتھ ملا کر رکھنا چاہیے تاکہ یہ دھوپ سے اور گرمی کی شدت سے محفوظ رہ سکے مثلا دیکھیں یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا یہ اس نے ایک پلانٹ ہے لمبے لمبے تو یہ اس کے قریب رکھے ہوئے ہیں کولیس کے قریب رکھے ہوئے ہیں تو کولیس کے قریب جب رکھے ہوئے ہوں گی نا تو یہ ان کو ان کا جو ہے ان کو ہیٹ کم ملے گی اور جب ہیٹ کم ملے گی تو یہ پودے جو ہے وہ اچھی طریق سے گروہ کرتے رہے ہیں اب مثلا دیکھیں یہ لیڈی پام کا پودا ہے یہ بڑے بڑے اس کے پتے ہیں اب میں نے اس کو اس کے قریب رکھا ہوا ہے تو اس کا سائے بھی اس پر کولیس کے پلانٹس پر پڑھ رہا ہے تو یہ گرمی سے محفوظ رہیں گے بہت زیادہ ان کو گرمی کی ضرورت نہیں تھے لیکن بہرحال یہ اس طرح اس طریقے سے ان کو ہم سیف رکھ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اس میں کیا کرنا چاہیے بڑے پودوں کی درمیان رکھنے چاہیے تاکہ ان کا موجسر بنا رہے ہیں ان کو ہیٹ سے یہ بچ سکیں اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے نمبر چار جو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس کو ایسے رکھنا ہے گروپس میں تو رکھنا ہے پودوں کے درمیان تو رکھنا ہے یعنی بڑے بڑے جو پودیں ان کے درمیان تو ہمیں رکھنا ہے لیکن اس طرح رکھنا ہے کہ ان کو روشنی بھی ملے تیز روشنی بھی ملے اور ہوا بھی ملے کیونکہ ان کے لیے روشنی اور ہوا بہت ضروری ہے پودوں کے لیے جس طرح انسانوں کو لیے بھی روشنی اور ہوا ضروری ہے اس طرح پودے بھی جاندار چیزیں ان کو بھی بہت روشنی اور ہوا کی ضرورت ہے تو ہم کو ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے کہ ان کو روشنی اور ہوا دونوں ان کو میسر ہوں اچھا اب یہ تو ہو گئی اس کی روشنی اور ہوا کی بات پانی جو ہے نا ان کو پانی کیسا دینے سے یہ نمبر پانک جو ہے پانی کے بارے میں بات کریں گے ان کو پانی بہت زیادہ نہیں دینا چاہیے ان کو پانی اتنا دینا چاہیے کہ یہ اس کی جو سوائل ہے نا وہ موائسٹر نہ کہ سوگی ہو جائے تو اچھا اس کا میں نے پہلے آپ کو بتایا دیا نا ڈرینج سسٹم اس کا اچھا ہونا چاہیے کہ وہ آرام سے اس میں سے پانی جو ہے جتی پودے کی نیڈ ہو وہ تو اسے مل جائے باقی جو ہے وہ ڈرینج ہول کے ذریعے پانی نکل جائے تو پانی بہت زیادہ نہیں دینا ہے پانی دونوں گرمیوں میں دونوں ٹائم دے سکتے ہیں لیکن اتنا پانی دینا ہے کہ اس کی سوائل جو ہے وہ موائسٹر ہے نہ کہ سوگی ہو جائے اب نمبر چھے کیا ہے نمبر چھے پوائنٹ اس کا یہ فرٹیلائزر کے بارے میں فرٹیلائزر اس کو ہمیں ہفتے میں دو مرتبہ لکفٹ فرٹیلائزر دینا ہے یعنی جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے غزہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ غزہ کے بغیر زندہ نہیں جا سکتا تو پادے بھی جانتا رہے ہیں ان کو بھی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے گرمیوں چاہے سردی گرمیوں میں بھی ان کو فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں ویکلی تو نہیں ٹو ویکس آفٹر ٹو ویکس ہم ان کو فرٹیلائز کر سکتے ہیں فرٹیلائز بھی ہمیں کیسا دینا ہے لیکوڈ فرٹیلائزر دینا ہے ان کو تاکہ وہ آسانی سے فرٹیلائزر جو ہے وہ اس کی سوائل میں ایبزورب ہو جائے اس کی جڑے ایبزورب کر لیں فرٹیلائزر کو آسانی کے ساتھ لیکوڈ فرٹیلائزر ہوگا تو اس کو آسانی سے وہ جز بھی کر لے گا ایبزورب کر لے گا تو اب ہمیں کیسا دینا ہے یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے لیکوڈ فرٹیلائزر کے لیے گوبر کی خاتچے ہوتی ہے پانی میں ہم ڈال کے رکھ دیں اور پھر ایک دن کے لیے رکھ دیں اس کے بعد اسے چھان کر اس کا جو لیکوڈ ہوگا وہ ہم پودوں کو دے سکتے ہیں اس طرح سے یہ ان کو پودوں کو فرٹیلائزر یعنی ان کی غزہ مل جائے گی فوڈ مل جائے گا اور یا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کمپوز لے کے اسے پانی میں رگ دیں پانی میں ڈال کے رگ دیں کمپوز کو اور پھر اسے چھان کر اس پانی کو چھان کر وہ پانی جو ہے لیکوڈ فرٹیلائزر بڑھ چکا ہوگا اور اس لیکوڈ فرٹیلائزر کو ہم ان پودوں میں دے سکتے ہیں تو اس طرح سے ان کی غزہ کی جو نیڈ ہے وہ پوری ہو جائے گی اور یہ پودے جو ہیں وہ بہت اچھی طریقہ سے ان کی نشنوما ہوگی اور یہ گرمیوں میں ہم ان کو سیف رکھ سکتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ گرمیوں کے موسم میں ہم کونسی ٹپس کو فالو کریں کہ وہ ان کو فالو کرنے سے ہم اپنے پودوں کو گرمیوں میں بچا سکے ہیں کولیس کے پودوں کو ہم گرمی سے بچا سکیں تو یہ ٹپس آپ یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوں گی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائٹ کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ